موسیقی موسیقی ویویدتاؤں سے بھرے دیش بھارت میں انیکو پہاڑ جھرنے اور ندیہ ہیں جو خوبصورتی کو سمیٹے ہوئے ہیں لیکن بات کریں ندیوں کی تو بھارت کو ندیوں کی بھومی کہا جاتا رہا ہے یہاں چھوٹی بڑی لگ بھاگ دو سو ندیہ ہیں ان میں سے کئی ندیہ تو پوتر اور پوجنیے مانی گئی ہیں جس میں سنان کرنا پوتر اور پونڈ فلدائی ہوتا ہے ایسی کئی ندیہ ہیں جن کا اتحاس کافی پورانا اور روچک ہے گنگا، یمنا، گوداوری، نرمدہ جیسی پوتر ندیوں کا دیش میں وشیش ستھان ہے وہیں بات کریں سریو ندی کی تو یہ ندی شریرام کے ونواس کال سے لے کر ان کے آیودھیاں واپسی کی ساکشی رہی ہے ایسے میں رام کی نگری آیودھیا کے چرن پکھارنے والی سریو ندی ورنہ نہ ہو تو آیودھیا کی گاتھا ادھوری رہ جائے گی کیونکہ سریو شریرام کے جنم سے ونگمن اور بیکونٹھ گمن کی ساکشی رہی ہے اس لیے تو سریو کا نام سنتے ہی من میں رام نگری کی چھوی بن جاتی ہے سرجو سرجو سے تو ہی اجودھیا کی پہچان ہے کیونکہ اس کو بسیش ریسی نے نیترجا کے نام سے لے کر کے آئے تھے سرجو کو لانے کے بعد میں آودھنگری کا ہی پرتشت کیا گیا اس کا سممان بڑھانے کے لیے ہی منسروور سے بسیش ریسی نے لے کر کے آئے تھے سرجو جی کو سرجو جی کے آنے سے اس کا مہاتمہ اور بڑھ گیا سرجو جی آدھ پاون ہے ان کے درسن ماتر سے ہی مکتی کو پرابتی مل جاتی ہے سلم میں منس کے لیے بہت ہی اچھی چیز ہے کہ ان کا درسن کر لینے سے ہی آدمی مکت ہو جاتا ہے کسی کو مانتے ہوئے سبھی لوگ سرجو کے کلارے آ کر کے باس کرتے ہیں سرجو میں اصنام دھیان کرتے ہیں اور انہی سے گرمہ جو دیا کی ہے آودھ کی ہے سرجو ہی پہچان ہے سرجو کے ادوارہ آودھ کی پہچان ہے رام جن بھومی آیودھا میں بنے بھووے رام مندر کو لے کر چاروں اور چرچہ ہے لیکن سرجو ندی کی بات کی نہ جائے تو آیودھا کی کہانی سمپن نہیں ہوگی آئیے جانتے ہیں پربوشی رام کی آیودھا میں بہنے والی سرجو ندی کی کہانی اتحارس میں اس کے ادم کی کہانی رامائن کال میں سرجو کو سلچنپت کی پرمکھ ندی تھی وہی ماں بھارت کے بھیشن پر میں بھی سریو کا علیک ملتا ہے اسے برمہ چارنی بتایا گیا ہے رام چریتر مانس میں گو سوامی تلسی داس جنہیں سریو کی مہمہ کا بخان کرتے ہوئے لکھا ہے آودھ پوری ممپوری سوہاونی اتردشاہ بہ سریو پاونی اس چوپائی کے ذریعے تلسی داس جنہیں سریو ندی کو آیودھا کی پرمکھ پہچان کے روپ میں پرستت کیا ہے پرمکھ پران کے اترہ کھن میں سریو ندی کی مہمہ کا بخان کیا گیا ہے مہارشی پاننی نے اپنی پستک اشت دھیائی میں سریو ندی کا علیک کیا ہے وہی لوگ بھاشا میں سریو ندی کو لے کر ایسا کہا جاتا ہے کہ سریو میں نت دودھ بہت ہے مورک جانے پانے اس کا عرص ہے کہ پاون سریو ندی میں نرنتر دودھ کے سمان امرت بہ رہا ہے جسے مرکھ لوگ پانی سمجھتے ہیں وامن پران کے تیرہویں ادھیائے اور برم پران کے انیسویں ادھیائے اور وائیو پران کے پیتالیسویں ادھیائے میں گنگا یمنا گومتی سریو اور شاردہ آدھی ندیوں کا ہمالے سے پرواہیت ہونا بتایا گیا ہے سریو ندی واسطہ میں شاردہ ندی کی ہی ساحق ندی ہے اسے سریو یا سرجو ندی بھی کہا جاتا ہے سریو ندی اترا کھنڈ کے شاردہ ندی سے الگ ہو کر اتر پردیش کے ذریعے اپنا پرواہ جاری رکھتی ہے یہ مکھے روپ سے ہمالے کی تل ہٹی سے نکلتی ہے اور شاردہ کی سہائق ندی بن جاتی ہے بات کریں سریو کے اتحاس کی تو اس کا علیک پراشیل ہندو دھن شاستر وید اور رامائن میں بھی ملتا ہے سریو گنگا کی سات سہائق ندیوں میں سے ایک ہے سریو ندی کی پویترتہ ایسی ہے کہ اس میں سنان کرنے سے منوشے کی اشدھیاں نشت ہو جاتی ہیں تریتا یوگ میں بھگوان شریرام چرنستان اور راج کی رازدھانی ایودھیا سریو تٹ پرستے تھے ایسا کہا جاتا ہے کہ بھگوان شریرام کی بال لیلا کے درشن کے لیے ہی سریو کا آگمن دھرتی پر تریتا یوگ سے پہلے ہوا تھا اس طرح سے یہ ندی نہ کیول ایودھیا بلکہ سمپون بھارت کے لیے بہت ہی مہتوفپون مانی جاتی ہے پران اور رامائن کے انسار سریو کا آگمن تریتا یوگ سے پہلے بتایا گیا ہے وہی ورطمان میں بھی یہ ندی کروڑوں لوگوں کی آستھا کا کھیل رہے وشیش افسروں پر شردھالو اس ندی میں سنان کرتے ہیں سادھو سنتوں و تپسویوں کے لیے بھی سریو پوجنیا ہے موسیقی